میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں تو صرف جو ہے وہ گھومنے کے لیے پندرہ دنوں کے لیے جانا چاہ رہا ہوں میں اونلی فار ففٹین ڈیز آپ کینیڈا آئے ہیں صرف اور صرف پندرہ دنوں کے لیے اور پندرہ دنوں کے بعد آپ نے واپس جانا ہے میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں ان کے ماباپ سے آپ پوچھیں جا کے پیسے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم انف کھانا ہر وقت مل رہے ہیں ہم لوگ کن چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے اگر آپ کینیڈا آ رہے ہیں میں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے بعد ویزٹ ویزے پہ آپ کینیڈا کے کون سے انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ آ رہے ہیں بہت امپورٹنڈ ویڈیو ہے کافی سارے لوگ اس وقت جو ہیں وہ امیگریشنز جو بورڈر ایجنسیز ہیں سی بی آ رہے ہیں کینیڈین بورڈر کے جو ایجنسی کے جو آفیسرز ہیں وہ لوگوں سے اس وقت کافی کراس کوشنز کر رہے ہیں سپیشلی جو لوگ ویزٹ ویزے پہ کینیڈا آ رہے ہیں آپ پاکستان سے آ رہے ہیں آپ انڈیا سے آ رہے ہیں آپ دبائی سے آ رہے ہیں آپ کہیں سے بھی دنیا سے آ رہے ہیں اس وقت کافی سارے لوگوں کے ساتھ جو ایرپورٹ پہ امیگریشن آفیسرز ہیں وہ کراس کوشنز کر رہے ہیں ریگارڈنگ جو ان کے ویزے ہیں تو یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے پلیز وچ کریں اور ضرور شیئر کریں السلام علیکم آپ کا دوست یاسر خان میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں ٹورانٹو اور سراؤننگ میں فل ٹائم ریل سیٹ میں ہوں with many 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 years experience کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ گھر خریدنا چاہتے ہیں بیشنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت اچھے پری کنسکشن کی اپورچنٹیز ہیں ایک ایسٹ آف ٹورانٹو پہ ڈیٹیچ گھر ہیں جو کہ سیون ففٹی کی رینج میں سکسی تاؤزن کا ڈیپوزٹ دینا ہے بیلڈر آپ سے فور تاؤزن میں کیش لیز بیک بھی کر رہے ہیں نیکسٹ یئر اس کی اوکپنسی ہے جون ٹونٹی ٹونٹی فائیو میں اسے فوری فیٹ ڈیٹیچ ڈبل گیراج کے گھر ہیں مجھے رائیڈ اوے کال کریں آپ کو کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو چلیں جی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ اگر آپ آنے کا سوچ رہے ہیں کینیڈا ویزٹ ویزے پہ تو آپ کو کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے ائرپورٹ پہ سب سے پہلے آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے ویزا کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ویزٹ ویزا اپلائی کیا تو جو ڈاکومنٹس آپ نے سممٹ کیے ہیں وہ پروپر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کس سٹی کا اس میں منشن کیا ہے کتنے دنوں کا آپ نے منشن کیا ہے اس میں جو جو چیزیں آپ نے منشن کیے ہیں کہ آپ کا مین آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اگر آپ ویزٹ ویزے پہ آ رہے ہیں تو آپ کا مین مقصد ہے کہ آپ کینیڈا کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں آپ کینیڈا کو گھومنا چاہتے ہیں آپ نے ان کو سٹیز منشن کی ہوں گی کہ میرا جو پلان ہے میں آؤں گا ٹورانٹو اور اس کے بعد میں کیلگری چلا جاؤں گا اور کیلگری سے پھر میں وینیپیک چلا جاؤں گا اس کو وینیپیک کے بعد پھر میں ٹورانٹو واپس آؤں گا جو بھی آپ کا پلان آپ نے اس میں ویزا آفیسر کو دیا ہے وہ پلان آپ کو پراپر پتا ہونا چاہیے جو ڈیٹس آپ نے منشن کی ہیں پار اگزمپل آپ نے اس میں لکھا کہ میں تو صرف اور صرف ففٹین ڈیس کے لیے ویزٹ ویزے پہ جا رہا ہوں کیونکہ میں نے صرف گھومنا ہے اور میں پاکستان میں بہت بیزی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں تو صرف جو ہے وہ گھومنے کے لیے پندرہ دنوں کے لیے جانا چاہ رہا ہوں جو بھی آپ نے منشن کیا ہے اپنا ویزا اپلیکیشن میں تو آپ نے اگر امیگریشن آفیسر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کینیڈا کتنے دنوں کے لیے آئے ہیں اور آپ نے اگر فار اگزمپل ففٹین ڈیس کا منشن کیا ہے تو آپ نے اس کو ففٹین ڈیس ہی بولنا ہے آپ کے پاس میک شو ریٹرن ٹکٹ واپسی کا ہونا چاہیے جو بھی ففٹین ڈیس ہیں یا سکسٹین ڈیس ہیں جو بھی ہے اس پہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ واپسی کا آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس کوئی آپ کو فیملی میمبر یا کوئی فرنڈ پک کرنے کے لیے آ رہا ہے اس کا ایڈریس آپ نے یوز کیا تو وہ کہاں رہتے ہیں ان کی ایویلیبیلیٹی ان کا فون نمبر ویلیڈ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے یہ لوگ ان کو کال کریں ان سے ویریفائی کریں اگر آپ نے ہوتل کی بکنگ وغیرہ یا ایئر بین بی کی بکنگ کرائیے تو میک شور ہونا چاہیے کہ وہ ہوتل کی جو بکنگ ہے وہ پیڈ فلی پیڈ یا ایئر بین بی کی جو بکنگ ہے وہ فلی پیڈ بکنگ ہونی چاہیے یہ بکنگ ڈاٹ کام سے جو بکنگ ہوتی ہے کہ آپ نے وہاں جا کے پی کرنا ہے اس کو یہ لوگ اس وقت ایکسیپٹ نہیں کر رہے پھر فنڈز کے بارے میں لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کتنے پیسے اپنے ساتھ لے کے آئے ہو کافی سارے لوگوں سے ابھی سوشل میڈیا کے تھرو پسا چلا کہ کافی سارے لوگوں سے یہ سوال جواب کیے جا رہے ہیں اور یہاں پہ ایک اور چیز میں منشن کرتا چلوں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے and you have to be very 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 careful آپ کو اس چیز کا بہت خیال کرنا ہے for example اگر آپ نے امیگریشن آفیسر کو بولا کہ میں 15 days کے اندر واپس چلا جاؤں گا ہو سکتا ہے کہ امیگریشن آفیسر آپ کو ایک لیٹر ایشو کرے ائرپورٹ سے اور اس لیٹر میں یہ منشن ہوگا کہ آپ آئے ہیں only for 15 days آپ کینیڈا آئے ہیں صرف اور صرف پندرہ دنوں کے لیے اور پندرہ دنوں کے بعد آپ نے واپس جانا ہے اور آپ جب واپس جائیں گے تو یہ جو لیٹر ہے یہ آپ نے جو کینیڈین بورڈر ایجنسی ہے جو امیگریشن کا جو دپارٹمنٹ ہے اس کو آپ نے جمع کرانا ہے تو for example اگر آپ کا multiple entries کا ویزا ہے پانچ سال کا یا دس سال کا اور آپ آ رہے ہیں اور آپ کو وہ لیٹر ایشو ہوا تو آپ نے کوشش آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو واپس 15 days میں واپس جانا ہے آج کل یہ لوگ بہت زیادہ ڈپورٹ کر رہے ہیں کینیڈین ائرپورٹ سے تو اگر آپ آ رہے ہیں تو proper اپنا جو بھی آپ نے application میں جو لکھے ہیں وہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اس میں if and but نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جی پندرہ دن کا پلان منایا تھا میرا mind change ہو گیا اب تو میں تین وہینے رہوں گا یہاں پہ اسی لیے میں نے one way ticket کرا لیا یہ نہیں ہونا چاہیے میں آپ کو دوبارہ suggest کر رہا ہوں آپ اپنی full due diligence کر کے آئیں آپ اپنی research کر کے آئیں خدا نہ خاصتہ انہوں نے اگر آپ کو یہاں سے ائرپورٹ سے deport کر دیا اور جو کے کر رہے ہیں اچھا یہاں میں مجھے کافی لوگ یہ question کر رہے ہیں کہ میں غلط information provide کر رہا ہوں میرے بھائی آپ کو میری information کی ضرورت نہیں ہے آپ google جا کے خود ہی کر لیجئے آپ google پہ لکھیں کیا ہو رہا ہے آپ آئیں یہاں پہ different news کے ان کو آپ subscribe کریں جو کینیڈا کے news کے وہ ہیں different facebook کے groups کو join کریں دیکھیں کیا ہو رہا ہے آپ کو میری information کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی research کر کے آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے میں جب بھی ویڈیو بناتا ہوں i'm a very professional person یہ ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے اس لیے بناتا ہوں کہ کسی ایک آدمی کا benefit ہو جائے that's all i need ایک آدمی تو میرے لیے دعا کرے گا نا میں نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے کب جانا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنے ساتھ مرتے وقت قبر میں کیا لے کے جاؤں گا اگر میں نے آپ کو کوئی honest guide کیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیں میں نے آپ سے پیسے تو نہیں مانگے نا آج تک اس ویڈیوز میں مجھے لوگ آپ میرے messages چک کریں لوگ willing ہیں مجھے پیسے دینے کے لیے کہ آپ ہمارے case کو فائل کر لیں آپ کسی immigration consultant سے lawyer سے بات کر لیں میں نے آج تک آپ سے کبھی پیسے مانگیں میں اپنی research کر کے آپ کو information دے رہا ہوں خدا کے لیے یہ negative سوچ کو خدا کے لیے چھوڑ دیں ہم لوگ بہت زیادہ negative ہو گئے بہت زیادہ negative ہو گئے ہم ایک دوسرے کا ہر وقت پیر کھیچ رہے ہیں اگر ایک آدمی آپ کو research کر کے owners guide کر رہا ہے اس کو بھی آپ negative comments کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر یہی negative comments چلتے رہیں گے to be very owners soon ہو سکتا ہے کہ میں ویڈیوز بنانا بند کر دوں I don't have time for this الحمدللہ میں اپنے کام میں بہت بزی ہوں میں extra time نکال کے research کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں ٹھیک ہے اور پیسے مجھے پینیز میں مل رہے ہیں آپ جا کے calculate کر لیجئے خود ہی تو please جو آنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور لے کے آئے لیکن اپنی full due diligence کر کے آئے ہمیشہ positive رہیں اچھا سوچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھا کر دے گا بہت سارے دنیا میں problems ہیں بہت سارے دنیا میں problems ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں کتنے بچے ہیں کتنے لوگ ہیں جو بچارے disabled ہیں ان کے ماں باپ سے آپ پوچھیں جا کے کتنے سارے بیمار hospital میں پڑے ہوئے ہیں ینگ لوگوں کی بات کر رہا ہوں چار چار سال سے پانچ پانچ سال سے hospital میں پڑے ہوئے ہیں ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں تو positive ہمیشہ رہیں اچھا سوچیں لوگوں کی جتنی help ہو سکے کریں یہ مت سوچیں کہ اگر میں اس کی help کر رہا ہوں تو اس سے مجھے کیا benefit ہوگا آپ نیکی کر رہے ہیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا بدلہ آپ کو کون دے گا میں نہیں دوں گا اللہ دے گا تو آپ اپنی قبر میں کچھ نہ کچھ اچھا کریں گے تو اچھی چیز لے کے جائیں گے ہم سب نے مرنا ایک دن تو میری بات کو سوچئے گا ضرور ہو سکتا ہے میری بات کچھ لوگوں کو بری لگی ہو میں آپ سب سے humble گزارش کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ مجھے چھوٹا سمجھ کے ماف کر دیجئے ہو سکتا ہے آپ کو بری لگی ہو میری بات لیکن میں آپ کو reality بتا رہا ہوں positive رہے ہمیشہ اچھا سوچیں اس وقت بہت problems چل رہے ہیں دنیا میں بہت problems چل رہے ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے پاس تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم enough کھانا ہر وقت مل رہے ہیں ہم لوگوں کو اگر ہمارے پاس internet ہے موبائل فون ہے تو اس کا مطلب ہے ہم اللہ کا شکر ہے کھا پی رہے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ جس حال میں رکھے الحمدللہ تو پلیز اگر آپ کو میری بات بری لگی ہو تو آپ مجھے چھوٹا سمجھ کے معاف کر دیجئے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی کا benefit ہو جائے میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک یا سسکرائب نہیں کیا اس کو پلیز لائک کریں سسکرائب کریں شیئر کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلد ایسے ہی کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات رہے گی ہستے رہیں مسکراتے رہیں خوشیاں باٹتے رہیں اللہ حافظ اللہ بیسٹ ٹھیک ہتے رہم ٹھیک ہی